اچھا تیزا تب ایک اور سوال اگر اب یہ حکومت سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دوسرا ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلسل دو موزیز جج سائبان ہے ان کو للکارہ بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی 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 اس کو نظر انداز نہیں کرتا یا انکار نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ستری تھو سے فیصلہ ہے سات جج تو کبھی بیٹھے ہی نہیں کسی نے دیکھے سات جج جرک آز پانت وہاں بیٹھے بھی کسی نے کہا کہ جی میں وہاں کہ آپ کوئٹ میں تو سات جج بیٹھے گεις ساتھ جل کے لئے سنا سانتے جو نے تو ساتھ جللوں کا گوٹ یہ پروکسی تو نہیں لگتی گورنمنٹ کارنگ میں جیسا پروکسی لگتی تھی کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ میرا بوٹ بھی ڈال دیں یہ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں جس نے سنا ہے کہ وہی فیصلہ دے سکتا ہے جس نے نہیں سنا وہ فیصلہ نہیں دے سکتا اور یہ چیز بڑی واضح اور کلیر ہے اور اس میں یہ جو فیصلہ ہے اگر سپریم کورٹ اس پہ ہی رہتا ہے کہ یہی فیصلہ ہے اور نویر جن کے اندر الیکشن کرانا ہے اور اس پر جابت کو ہم منیوم تجازم کی اجازم دیتے ہیں تو یہ فیصلہ میں آپ کو کہہ دوں ہر ایک پہ ماننا لازم ہوگا اور ہر ایک مانے گا ہر ایک مانے گا اس پہ ہر ایک مانے گا ہر پہ لازم ہوگا کوئی وفاقی ودیر ہو کوئی سپہ سالار ہو کوئی رینجرز کا دیریکٹر جنرل ہو کوئی ایڈوکیشن کا ہو ہر ایک کو ماننا پڑے گا یہ آرٹیکل ون نائٹی کے تحت سکریم کورٹ کے فیصلے اچھا تیزہ سب آپ کہہ رہے ہر ایک کوئی فیصلہ ماننا پڑے گا تو یہ جو حکومت نے بینچ کے بوائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے پھر اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے آج بھی آپ نے دیکھا جب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا آو بھئی کون بائیکارٹ کرتا ہے لکھتے دو بائیکارٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کسی نے نہیں لکھتے بھی آیا کہ ہم بائیکارٹ کرتے ہیں اور یہ کہنا سپریم کورٹ کو کہ ہم بائیکارٹ کرتے ہیں کچھ یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی ایک ستار میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ الیکشن اسی طرح ہوں گے سبیم کورٹ اب اپنے محفوظ کیے ہوئے فیصلے پر قائدہ اور وقیل مقرآ بھی اس میں متعلق ہو گیا وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ جو اس نظریہ کے خلاف ہے جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں وہ آئین سے انعراب کر رہے ہیں اور وہ اس پہ لگا رہے ہیں اس پہ انحصار کر رہے ہیں نظریہ ضرورت پر نظریہ ضرورت کیا ہے مارشل آف نظریہ ضرورت یہاں ہمارے ہاں جسٹس منیف نے اب آج تک نظریہ ضرورت کے موجد ہوتے اور ہمیں ہر مارشل لوگ کو جواب بچنے کے لیے نظریہ ضرورت آ جاتا ہے ہاں ان کو تیس میس کرتے ہیں یہ جنرل اور وہ آ جاتا ہے نظریہ ضرورت آ کے اور ان کی یہ جوڈیشری اُس بریات پر اُس کو جاہز قرار دے رہی مارشل نوک ہوگی نظریہ ضرورت ایک طرف ہے اور آئین دوسری طرف ہے نظریہ ضرورت منیر جسٹس منیر کی اچیس جسٹس کی وراثت ہے آئین پر جسٹس کارنیلیس کی وراثت ہے اور عمر اتا بنیاد چیس جسٹس ڈٹ کے کھڑا ہے آئین کے ساتھ اور بکڑا انشاءاللہ آج سے شروع ہو گیا ہے اس کا پوری طرف دفاع کریں گے کوئی سمجھے کہ وہ یہ بنا دیں گے سجادری شاہ اس کو بلکل سجادری شاہ بننے دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا دوسرا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکسی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلتالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے